نمستے دوستوں اول ڈیز گولڈ میں آپ کا سواگت سواستہ سمندی چرچہ کے اندر اب موسم آیا ہے تو اس کی چرچہ تو ہوگی ہی ہوگی آئر ویڈ نے کیا بتائیں آپ کو اس موسم کے اندر جب سب سبجیاں اور یہ سب خراب ہو جاتی ہے تو ایک سبجی دو تین سبجی ایسی بتائی ہے کہ آپ اس کا پریوک کرو تو آپ نیروگ رو ہوگے پہلی سبجی ہوتی ہے کاکوڑا جو کریلے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کی بہت اچھی سبجی ہوتی ہے وہ کوئی نقصان نہیں کرتی لاب ہی لاب ہے دوسری سبجی جو پتیوں دار سبجی کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے پونر نوہ اس وقت پونر نوہ اتنا ہو رہا ہے ہر گلی کونچے اور ہر جگہ اس کے اٹھنی کے آکار کے پتے توڑ کے دھو کر کے جیسے پالک کی سبجی بناتے ہیں جیسے آپ بناو اور کھاؤ اگر ایک ہفتہ آپ سبجی اس کی پونر نوہ کی کھالو تو آپ میں اتنا جو سائے گا کہ دو گرام سون بس میں بھی پھیل ہے اس کے سامنے اگر یہ ایسا نہیں ہو تو آپ میرا ماتھا کاٹ دینا کیا آپ بات کرتے ہو یہ آئر وید ہے جو اس موسم میں تم کو یہ پھری میں دیتا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کی آپ لوگ ویلیو کیوں نہیں کہتے پونر نوہ اتنا ہوتا ہے یہ اس کی سبجی کھائیے اور پونر نوہ کا مطلبی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر سے نیا بنا دیتا ہے بڑھا کا جوان بنا دیتا ہے جوان کا یوہ بنا دیتا ہے یوہ کا پالک بنا دیتا ہے تیسری ایک جڑی بونٹی ہے جس کو کہتے ہیں اپا مارک میں وہ ہی بتاؤں گا جو پھیری کے اندر آپ کو ملے بیسے تو بہت ہوتی ہے پیسے لگنے کے بعد تو اپا مار خوب ہو رہا ہے اس کی دانتون کیجئے اس کو لا کر کے اپنے حساب سے چاہیہ میں سکاتے رہیے سکاتے رہیے بعد میں اس کا پاوڈر بنانے کے بعد بہت گھنکاری چیز ہے اور جس پہ میں آج بولوں گا گو کھرو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے سب جگہ ہی پھوگٹ میں مل جائے گا جا کے توڑنے والے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کانٹی دار ایک پھل ہوتا ہے اس کو گو کھرو کہتے ہیں اور اس کی پتیاں املی جیسی ہوتی ہے جو مویشی کھاتی ہے تو وہ دودھ دیسہ دیتی ہے کہ بینش جیسا دودھ گھائے جاڑا دیتی ہے گو کھرو کے لئے دوسری کوئی دوا نہیں اور آپ کو یہ پھری میں ملتا ہے سکا کر کے اور اس کا پاوڈر بنا لو آپ کے تو پھری میں پڑے گا اور بجار سے لاؤگے تو ڈیڑھ سو روپے لگیں سو گرام کے یا سو سو لگیں گے اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی طرف بڑیا دے گا آپ کو کون دے گا تو آج میں آپ کو گو خرو کے بارے میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر سمیہ نکل گیا تو گو خرو کے بعد میں پندر نوہ کے بارے میں کچھ بولوں گا ہاں سب سے پہلے گو خرو کانٹی دار گو خرو جو بڑی سائز کا ہوتا ہے کانٹے والا گو خرو اس کو دکشنی گو خرو کے نام سے جانا جاتا ہے گو خرو کی تاشیر گرم اور سواد میں کڑوا ہوتا ہے جس کے قارن یہ بخار کو دور کرنے والا کیڑوں کا ناس کرنے والا ساراری کمزوری کو دور کرنے میں مدد لگے گی اس کے سامنے جو پھری میں ملتا ہے اور جو کام یہ گو کرتا ہے جیسے یہ پھل جو ہے گو کرو کا یہ مطر گردک ہوتا ہے پیس آپ کو کھل کے لانا تو بہت سے آدمیوں کو پیس آپ میں جلن وغیرہ پیس آپ تھوڑا تھوڑا ٹپ کے ٹپ کے آنا تو ایلو پیت کے اندر کہیں آپ کو دوائیاں کھانے کی اور پینے کی یعنی کہ ازار پندرہ سو کا بل بیٹھتا ہے جہاں اکیلا گو خرو یہ دونوں کام کرتا ہے جس کو پیس آپ نہیں آتا ہے کم آتا گرم آتا تو اس کی پھکی لگالو بجار سے لا کر کے یا اس کو سکھا کے پاوڈر بنا کے اس کی ایک چمت رات کو پھکی لگا کے اوپر دو دیا گرم پانی پیو اتھوا اس کا تھوڑا کارڈا بنا لو ایک چمت اس کا پاوڈر اور دو کپ پانی گرم کرو ایک کپ رہ جائے تھوڑی میسری ڈالو ڈالو نہ کوئی بات نہیں صوبہ سام ایک ایک اپ ایک دن میں آپ کو آرام دیکھ جائے گا پیس آپ کھل کے آئے گا اور رہ سوال ایک اور بہت سے آدمیوں کو اس بارش کی ریتو میں پیس بار بار آتا ہے دیکھو جن کو نہیں آتا ہے اس جن کو بار بار آتا ہے اٹھنا پڑتا ہے نہ کوئی جانچ میں خرابی آتی ہے نہ کوئی اور میں آتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ گوکرو وہ اس کی پھکی لگائیں گوکرو کی پاودر کی ایک چمت رات کو وہ کارڈا نہ لیں وہ پھکی لگائیں اوپر گائی کا دودھ ہو تو پی لیں نہیں تو پانی پی لیں پندرہ دن یہ پریوک کرنے سے جو بار بار پی صاحب آنے کی سکھائیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت سے آدمیوں کو پتھری ہوتی ہے چھوٹی موٹی وہ بھی شالی گل کے نکل جائے گی اپنے نیون سماندی یعنی نپون سکتا بیریے کا پتلا پند ویشش کر کے جن کا بیریے پتلا ہو گیا تو گوکرو اس کے لیے رام بان ہے اس کو گی گاڑا کر دے گا تو گوکرو کا ارخ بھی آتا ہے بجاج میں جن کا لینا چاہیے سرطہ وہ پچاس آٹھ روپے بہت لیاتی ہے تو یہ مطر وردک ہے اور مطر کی جو ماطرہ ہے اس کو یہ لیبل پہ لاتا ہے اور پورسوں کی یون سماندی سمجھ چاہوں کو دور کرنے کے گون بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں گوکرو کے اب میں آپ کو اس کے کچھ اور اوش دیئے گون بتاتا ہوں یہ تو خاص خاص میں بتا دی ہے اس کی بیج جڑ پھول پتہ ٹینیا آدھی ساری ہے جو کام میں آتی ہے اس کے پوشٹک اور اپچارہ تقمک گونوں کے قارن بہت سی بیماریوں کے لیے آئیر وید میں بھی اوش دی کے روح میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو سنسکت میں گوکسور کرتے ہیں گوکسور کا مطلب ہوتا ہے گائی کا جو نیچے کا پاؤں ہوتا ہے اس کے جو خور ہوتا نا تو اس کی جیسے آکرتی اس کے پھل کی ہوتی ہے اس لیے آئیر وید کے اندر سنسکت میں گوکسور کرتے ہیں یعنی گائی کے نیچے کا وہ اوڑی نمہ ہوتا ہے گوکسور کی تاشیر گرم اور سواد میں کڑوا ہوتا اس کارنی بخار نوار کرم ناسک سہراری کمجور کو دور کرنے مدد کرتا تردوس بات پیڑا کو دور کرتا مطر بردک یون سمندی ویکاروں کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ اینی میہ کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور سریر میں جہاں بھی سوجن ہے اس کی خاص دوا ہے اس کے علاوہ اس پودے کی راک استعمال گٹھیہ کے اپچار میں بھی لاپرد ثابت ہوتا ہے آئیر وید میں گوکرو کو بل بڑھانے والا پوشٹک اور اوسڈیوں میں پرثم استان اور پردھان اختان پرابت ہے یہ لکھا ہے جو کی پھری میں ملتا ہے اب اس کے فائدے مطر تیاغ میں کٹھنائی کو دور کرنا یورین پاس کرنے میں کٹھنائی کئی وجوہ سے ہو سکتی ہے اس کا پروشٹیٹ نہ ہو تو گوکرو کی جڑ کا چورن اپنے ڈیورین گونوں کے قارن اس کٹھنائی میں مدد کرتا ہے یہ یورین کو اچھت بہاو کے ساتھ پاس ہونے دیتا ہے اس کے علاوہ گوکرو کی جڑ کے کار دا کا سیون کرنے سے پیساب میں ہونے والی سب پرکار کی پریشانیاں ٹھیک ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ماں شک درم بیٹیوں یہ ٹونی کے روپ میں کام کرتا ہے ماں شک درم کے سمیے بہت ادھ کھون جانے کی وجہ سے سمجھے ہو تو گوگرو کے جڑ کے چورن میں مصری ملا کے پھک کی لگائیں ایسا کرنے سے ماں شک درم نیمیت ہوتا ہے کھون بند ہوتا ہے پورو شکتی کے مردان کی طاقت کے لئے گوگرو کا شہن کرنے سے شگر پتن ویر یہ کی کمی دھاتو دربلتہ اور پورسوں میں ہونے والی کمجوری میں لاب ملتا ہے یدی کوئی وقت کسی بھی طرح کا ساراری کے اندرونی کمجوری محسوس کرتا ہے ویشیس کر شیکس ٹیمنا کی کمجوری ہو تو ایسے میں اس کو گوکرو کا شہن کرانا بہت لاب دائک ہوتا ہے کیونکہ گوکرو کے اندر پانے والے تطوے شریر کی اندرونی کمجوری کو دور کر کے اور اس ٹیمنا کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں آئیر وید کے انصار گوکرو میں بلے اور ورشی کا پیائیں ایسا کرنے سے منوشے کی سکتی خوب بڑھتی ہے ایجی ٹونک بھی لے سکتے ہیں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ایتلیٹک بولتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہے اور ان کی طاقت کو برقرار رکھتا ہے اور اس کے سیون سے جو کھلاڑی کے ریدے سمندی جن جانا اور کرنا یہ سب آج بھی بات نہیں میرے حساب سے پاچن سکتی کے لیے پاچن اور ایش جیتی کو سماپ کرنے کے لیے گوکرو کا سیون ایک بڑی اوپا یہ پاچن سکتی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے گوکرو پھل کے چورن اور پیپل پاوڈر سے بنے کارے کو شیپ کر کے پینے سے پاچن سکتی میں سودار ہوتا ہے شریر میں کپ دوست بڑھنے کے کارن بھی سمجھ ہوتی اس میں بھی گوکرو پھائدہ کرتا ہے اس کے لکشنوں کو کم کرنے میں مدد کرتا دو گرام گوکرو کے چورن کو دو تین نگ سکے انجیر پیچس اور دست پیچس اور دست کے لئے گوکرو کے اوش دیئے گون پیچس جیسی سمجھ میں لاپرد ثابت ہوتے ہیں یہ یدی اتیسار یدی اتیسار پیچ میں درد پتلا سپید بدبودار ہے مل تو ایسے میں گوکرو پھل کا چورن مٹھے کے ساتھ ساتھ دن لینے سے آرام مل گیا تھا آم اتیسار بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا دل کے لئے بھی یہ گوکرو انٹی آکسی ڈینٹ سے پرچور ہوتا ہے جو کی کارڈیو پروٹیکٹیو کاریوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے یہ بلیڈ پیشر اور کولیسٹل کے بڑے ہوئے اسطر کو کم کرتا ہے ایوان کنٹرول کرنے مدد کرتا ساتھ ایتھو رکھ سرخ روشش اور انے ردے روگوں کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے جوڑوں کو درد آرثر رائیٹیس گوکرو فلکر چورن میں انٹی ارث ریکی پرپاو ہوتا جو درد گٹھیا روگ میں راحت دلانے مدد کرتا ہے گوکرو رکھ چاپ میں بھی سودار کرتے گٹھیا کے روگوں میں آرام کرتا ہے وہیں اس کے انٹی ماسی سیکٹیو اور انٹی ایمپلیمنٹری گن گٹھیا سے ہونے والے درد اور سوزن کو کم کرتے ہیں ایک جیما کے لیے بھی بہت اتما ایک جیما ایک پرکار کا چمڑی کا روگ ہوتا گوکرو کے پھل میں انٹی آکسی ڈ ارث اور ایمپلیمنٹری گون ہونے سیکن ڈیجیز کے لیے بھی لاب ذائق ہے سوچا سمندی کہیں روگ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں گوکرو کے پاؤڈر کو دو دیا گرم پانی کے ساتھ پیا جاتا ہے گوکرو کے سکھے پاؤڈر اور درک کے چورن کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر کارڈے کے روپ میں سیون کیا جاتا ہے گوکرو کے ارک سیون بھی کیا جا سکتا ہے ارک آپ کو آئر ویڈ دکان پہ بنا منا ملے گوکرو کا ارک چمڑی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے تنیت میں کارڈا بنا کر پیا جاتا ہے اس کے پاؤڈر کو مٹھے کے ساتھ پیا جاتا ہے اسے کیپسول یا ٹیبلیٹ کے روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سہد کے ساتھ بھی اس کے سورن کو کھا کے فائدہ لے سکتے ہیں یا اسکین پر لگا سکتے ہیں کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کا شہون اس کے شہون سے ادھک شہون سے دیکھو میں غلط بول گیا اس کا ادھک شہون ادھک کیوں کرو آپ ہیپٹو ٹوکسی شیٹی یعنی کہ یہ لیور کی ہوتا ہے بیماری وہ ہو سکتی ہے یعنی کہ لکھا کارن بن سکتا ہے کوئی ضروری نہیں تو آپ کوئی ٹبھے ٹھیک ہو جائے کھاؤ ہر چیز کی ایک شیمہ ہوتی ہے گو گرو کا ادھک شیون ٹیسٹ کو آو شکتا سے ادھک بڑا سکتا ہے جو ریدے اور سواستے کے لیے گاتک ہوتا ہے چیز دھیان میں رکھنے سے یہ جید مائلہ ادھک شیون کرے گی تو یون سماندھی میں اس کی اچھا کم ہو جاتی ہے گو 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 چورن کا ادھک یہ نہیں کہ کھاتے کوئی چیز ہو جائے گی آپ دس بیس پچیز دن کھا گے آپ کا روک ٹھیک ہو جائے اس کو بن کر دی یہ باقی کل ملا گو خورو امرت ہے اب میں اگلے بار نہ آپ کو آج گو خورو کو دیا اگلی بار ہو سکتا ہے میں پونر نوا کا دوں آپ کو ویڈیو اچھا لگے کریں اور کوئی ڈڑھنے کی بات نہیں گو خورو آپ کو بنا بنایا بھی آئروردی کی دکان پہ ملے گا آرک بھی ملے گا سب کچھ ملے گا تھینک